مہترم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ساتھیو اللہ تعالی نے جو ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں بڑی قدردانی کرنی چاہیے یہ انعام اور تحفہ ہوتا ہے اللہ کی جانب سے دوستو ہم بعض لوگ بہت کرتے ہیں کہ بچوں کو کے ساتھ بڑی لاپرواہی برتتے ہیں یعنی چھوٹے بچے ہوا کرتے ہیں وہ ناسمجھ ہوا کرتے ہیں انہیں یہ تک نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں سڑک پر کہاں چلنا ہے اور ہمیں اپنے میدان کے اندر گھر کے باہر کہاں کھیلنا ہے کہاں نہیں کھیلنا ہے گاڑی بھی آتی ہے اور دوسرے چیزیں بھی ہوا کرتی ہیں کئی گھڑا خدا ہوتا ہے اس میں پانی بھر جائے کرتا ہے بارش کی وجہ سے تو بچے ناسمجھ ہو جائے کرتے ہیں اور کھیل کھیل میں بچے وہاں ہو جائے کرتے ہیں یہ ویڈیو میں نے یوٹیوب پر دیکھی تو میں نے سوچا یہ ویڈیو آپ سے شیئر کی جائے تاکہ اس طرح کی حرکتوں سے ہم اپنے بچوں کے ساتھ لا پروائی کرتے ہیں ہم چھوکڑنا رہیں اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے دیکھ سکتے ہیں دو بچے آتے ہیں ایک چھوٹا بچہ پانی کے اندر کوچ جاتا ہے اور وہ بچہ اس میں گرتا ہے ایک صحاب آتے ہیں پاس ہی سے بلنگ سے اور وہ آ کر اس کی جان تو بچا لیتے ہیں بچے کی جان تو بچ جاتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں دوستو پیرنٹس کی ماں باپ کی لا پروائی کی وجہ ہوا کرتی ہے کہ بچہ پانی کے اندر گر جائے کرتا ہے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں ان کی نگرانی کریں کہ کہیں بچہ ہمیں نقصان تو نہیں پوچھا سکتا اپنی جان کو جوکے میں نہ ڈال دے پانی میں گر جائے یا اسی طرح سے گاڑی کے سامنے آ جائیں یا کوئی اور حرکت کرنے لے کہ بچہ نہ سمجھے چھوٹا ہے تو دوستو ہم اپنے بچوں کی نگرانی کرنی چاہیے اس لیے کہ اللہ کا ایک یہ عطیہ ہوا کرتا ہے بڑا انعام ہوا کرتا ہے اللہ کا فضل احسان ہوا کرتا ہے کہ اللہ جس انسان کو اولاد سے نماز دے ورنہ دوستو ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہیں بہرحال دوستو یہ ویڈیو کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں خدا کے واسطے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ